دیکھو آج کا کلاس بہت امپورٹن ہے بہت لوگوں کو بہت دنوں تک پلے نہیں پڑھتا اس کو تھوڑا دھیان سے کچھ مشکل بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کیا سارے ہی جین ہمیشہ ہی کام کریں گے ہر ویز 24x7 ایکسپریس ہوں گے اینسر ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا تو پھر بیٹا یہ بھی کوششن آتا ہے اگر جین ہمیشہ ہی ایکسپریس نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہوگا تو وہ کیسے ریگولیٹ ہوتے ہیں تو یہ سب باتیں میں نے لازٹ کلاس میں آپ کو بتائی تھی اب یہ کہا کہ ہم لوگ ایک اوپیرون موڈل پڑھیں گے تاکہ ہم لوگ سمجھ میں آئے کنسپٹ کہ ایکچولی ہوتا کیسے سارا ڈراما اس لیے ایک تو اوپیرون دیا ہے جس کو ہم لیک اوپیرون کہتے ہیں جس کے بارے میں ہماری انسیارٹ کچھ باتیں بولتی ہیں تو یہاں پہ وہ سب میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو اسینشل چیزیں ہیں وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ لیک اوپیرون ہے ہائپوتیسس ٹھیک ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ہے جیکب بھائی صاحب جیکب انہوں نے سب سے پہلی بار in 1961 یہ ہے آپ کے سامنے یہ 1961 پروپوز ڈا لیک اوپیرون کنسپٹ ٹھیک ہے تو ایکسپلین ڈا ریگولیشن ڈا ای کو لائی بیکٹیریہ اب یہ جو بھی ہے وہ بیکٹریل ایکسپلیشن یہ یوکیریوٹک نہیں ہے یہ تو پہلے سمجھو ٹھیک ہے یوکیریوٹس میں بہت کام پلکیٹڈ ہوتا ہے یہ سب بتا ہے کہ وہ ٹرانسکریپشن لیول پہ ہو سکتا ہے پروسسنگ لیول پہ ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ آف ایم آر اینے نیوکلیس ٹو سائٹو بلازم اس لیول پہ بھی ہو سکتا ہے یا ٹرانسلیشنل لیول ہے اتنے سارے لیول ہے جہاں پہ بٹ ایڈیس ٹو کمپلکیٹیڈ تو انڈسٹینڈ اٹ یوار لیول ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انڈسٹینڈ کر سکتے ہو بٹ نئے دیا ہے تو کیوں زبردست تھی اپنے اس کو اتنا یہ کر رہا ہے ناو دیکھو یہاں میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ چیز ڈیفینٹلی نوٹیس کروائی تھی بچوں کی چار پرکار کے جین ہنڈڈ پرسنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم housekeeping gene کہتے ہیں جو ہمیشہ کام کرتے رہیں گے سیل کا جنم ہونے سے لے کر سیل کا مرکیو ہونے کر from the birth of a cell up to the death of the cell that gene will work it will not stop like a heart ہمارا heart بیٹا fatigless it will work continuously when the heart will stop the things will entirely stop ٹھیک ہے so that is what the point we have to understand so housekeeping gene باقی کچھ ایسے بھی gene ہیں جو ان کو regulate کرتے ہیں اور مطلب ہمیشہ چارو رکھنے میں مدد کرتے ہیں یا تو inducible یا تو repressible gene سے ان کو بیٹا بند یا چارو کرنے میں مدد کرتے ہیں ایسے regulatory gene ہیں اور باقی دو gene ہیں جن کو ہم inducible operon اور repressible operon کہتے ہیں ایک بات ہمارے دماغ میں clear ہونی چاہیے کہ lack operon ایک inducible operon اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا simple مطلب یہ ہے کہ inducible operon ہے یہ ہمیشہ switch off ہوتا ہے یہ on نہیں ہوتا اس کا transcription ہمیشہ شروع نہیں ہوگا یہ بند رکھتا ہے جب ضرورت پڑے گی مطلب میرے شریف میں گلوکوز کی انٹری ہوئی گلوکوز کی انٹری ہوئی تو ہی insulin بنانے والا لیک یو لیک اکہ ہے لیکٹوز کو اور اوپیرون یہ ورڈ یوز کرتا ہے بیٹا انہ سٹینڈ فور دو گروپ آف کلوزلی ریلیٹیڈ جینز مطلب ایک ٹرانسکریپشنل یونیٹ جو ہے اوپیرون مطلب ایک ٹرانسکریپشن یونیٹ کو نام دیا ہے ٹھیک ہے آپریشنل یونیٹ ویچ آر ریکوائیڈ فار دو لیکٹوز میٹا بولیزم ابھی لیکٹوز میٹا بولیزم کے لیے بہت سارے انزائیم کی ریکوائیڈ میں ہے تو ان کے اینا وہ جو جین ہے ان کو ریگولیٹ کرنے والا ان کو بنا دے والا یہ جین ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا اس کو آپریٹ کب کیا جائے گا وہ کب چارو کیا جائے گا یہ سب ڈیسیجن لینے والا ایک کمپلیٹ سیریز آف سیکوینسز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپیرون کہتے ہیں اوپیرون بہت سارے پراکار کے مطلب جتنے پراکار کے فنکشن سے اتنے ڈیفرن ٹائپ آ بیٹا اوپیرون ہے تو اوپیرون سار ویری کامنین بیکٹیریہ یہ بہت ایمپورٹنٹ سٹیٹمیٹ ہے اوپیرون سار ویری کامنین بیکٹیریہ اب اس میں ایمپورٹنٹ کیا ہے سر ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ بیکٹیریہ لکھا ہے یومن بین نہی لکھا ہے اے نا تو کیا سر یہ یوکیریوٹک سیل میں اوپیرون نہیں ہوتے کیا obviously یوکیریوٹک سیل میں بھی اوپیرون ہوتے ہیں but ہمارے ایدھر problem یہ ہے کہ ہمارا جو بھی regulation ہوتا ہے وہ صرف اوپیرون کے لیول پہ نہیں ہوتا it have a many fold levels ٹھیک ہے اور اوپیرون ڈیفینٹلی بیٹا ہوتے ہیں but اوپیرون ایکچولی اگر آپ تھوڑا گھان سے دیکھنا میں ایک word بول دیتا ہوں prokaryotes میں polycystronic gene ہوتا ہے اور اوپیرون موسٹلی بیٹا polycystronic ہوتا ہے is it hello اوپیرون موسٹلی polycystronic مطلب ایک ساتھ وہ تین چار polypictides بنا دیتے ہیں جیسے کہ یہ بھی کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ example بیکٹریہ کے لیک اوپیرون ڈی آر پی ٹرک رکٹو فین اوپیرون ای آر اوپیرون اوپیرون اس طرح سے ٹھیک ہے تو لیکٹوز ٹرکٹو فین ایراجین ایسے چیزوں کے انوپیرون ہے ایک سیٹرہ ایسے چیزوں کے انوپیرون کے بارے میں بات کرتے ہیں ان لیک اوپیرون دیکھو ایک پولی سیسٹرونک سٹرکچرل جین یہ بہت امپورٹنٹ ہے اے پولی سیسٹرونک سٹرکچرل جین is regulated by a common promoter and regulator جین اب یہاں پہ نوٹس کرو ان کے پاس میں common promoter ہے common promoter مطلب 3-4 جین مل کر گے ایک ہی بیٹا promoter ہے ایک سنگل promoter مل کر گے سارا کام کرے گا ابھی میں نے آپ کو transcription پڑھایا ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو promoter کے بارے میں ضرور بتایا تاٹا باکس ٹھیک ہے یہ جو promoter سکوٹس ہوتے ہیں اب آپ سوچو کہ ایک جین ہے اس کے لئے ایک پراموٹر برابر تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے بہت سارے جین کے لئے ایک ہی پراموٹر ہوتا ہے اس لئے یہ پولی سیسٹرونک ہے اور ایک ہی regulator بھی ہوتا ہے اس لئے پولی سیسٹرونک ہے now the lack of iron consist of one regulatory gene جس کو بولتے small i gene and three structural gene اور تین تین gene present ہوتا ہے مطلب یہ پولی سیسٹرونک ہے ابھی کون کون سے ہیں ایک ہے زیڑ ایک ہے وائی ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایسے تین جین ہیں جو ایک ساتھ present ہیں ٹھیک ہے آپ پورا فل نین سے اوڑ جاؤ مطلب جو پروپر سمجھلو concept کو the regulatory gene lack of iron کو بند رکھے گا ہمیشہ always اس کا کام ہی ہے اس کو بند کراؤ regulator کا کام ہے کہ اس کو بند رکھو چالو کرنے کا نہیں ٹھیک ہے اسی لئے ہمیشہ بند ہی رہتا ہے regulator proper کام کرتا ہے ٹھیک ہے now structural gene یہاں پہ تین ہے ایک کا نام ہے zya 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 ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو zya ہے اس کو یاد رکھنا پڑے گا دیکھو آپ لوگ lactose کو beta galactose side بھی کہتے ہیں برابر ہے lactose کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بیٹا lactose is also called as what the beta galactose side بھی کہتے ہیں سمجھو ٹھیک ہے lactose is also called as a beta galactose is a disaccharide it is made up of galactose and glucose ٹھیک ہے یہ جو beta gal ہے it's a beta galactose enzyme کو بیٹا اس کو اگر کوئی digest کرے گا enzyme تو اس کا نام کیا ہوگا beta galactose ڈیز نا enzyme کا نام کیا ہوگا بیٹا galactose ڈیز تو یہ جو z gene z is responsible for the production of the beta galactose which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide تو اس کا کام بہت simple ہے beta galactose نام کا enzyme بنے گا z جو gene z مطلب enzyme enzyme z کو کو توڑے گا اس کا glucose اور galactose الگ الگ کر دے گا یہ کام ہے اس لئے main enzyme یہ ہے دوسرا ایک enzyme ہے اس کا نام ہے بیٹا permease یہ permease یہ جی gene produce کرتا ہے permease اب آپ کو بلو آپ اگر classroom میں آنا چاہتے ہو آپ کہیں آن اور آپ کی پرمیشن مانگی ہے یا آپ نے permission مانگی may i come in تو کیا بولیں گے yes yes for yeah why permease permission and a permease yes permease آجا اندر آجا ٹھیک ہے so that's it very simple y gene yes for and a yes 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 moment and actually so the y gene puts for the permease which increases permeability of the cell beta galactose dip bacteria کے اندر beta galactose آنا چاہیے مطلب lactose آنا چاہیے اور وہ آنا چاہیے تو اس کو کون permit کرے گا permease enzyme permease نہیں ہے to lactose cell کے اندر آتا ہی نہیں ٹھیک آنا پہلے تو اندر لائے آج 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 مطلب اس کو خلال کرنے سے پہلے کھلایا پھلایا جاتا ہے ٹھیک ہے so the A gene will attach the acetyl group transfer of the acetyl group will take place on the beta galactoside beta galactoside کا مطلب ہی lactose ہے lactose کو اندر کھیچا جائے گا اس کے اوپر acetyl group attach کیا جائے گا اور پھر اس کو توڑا جائے گا تینی تو steps ہے لانے والا Y gene ایسیٹل group attach کرنے والا A gene توڑنے والا Z gene but Z gene کیا پروڈیوز کرے گا lactose enzyme Y gene permease A gene transacetylase تو بیٹا یاد رکھنا آسان ہے A for acetylase Y for permease Y for permease Z main gene یاد ہو گیا ہے Hello یہ پوچھتے ہیں Z gene کیا کرتا ہے Y gene کیا کرتا ہے A gene کیا کرتا ہے Now hence all the three genes produce products in lac operon are required for metabolism of lactose اب یار دیکھو یہ تینوں ہی ضرور ہی ہے ان کے بینہ تو ایک آرہ گرم پورا ہو ہی نہیں سکتا So lactose is a substrate اس کا مطلب لگہ ان کیوں jenوں کا substrate کون ہے بیٹا lactose ہے یہ سب lactose کی اپری کو action کرنا ہے اس کے enzymes for the enzyme beta galactosidase and it regulates the switching on of the operon hence it is termed as inducer now بار بار آپ کے نمائے میں یہ question آئے گا کہ sir یہ inducer inducer کیا word inducer کیا ہے so let's we draw this entire things on the plane and paper and اس کے اوپر ہم جائیں گے اور یہاں بے بیٹا ہم ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں start from the beginning inducer کیا ہے inducer lactose لیکٹوز لیکٹوز کچھ بھی ہے اس طرح سے یہاں پہ بچوں ہم لوگ مانتے ہیں یہ ہے ہمارا operon مطلب ایک ڈین اے complete ٹھیک ہے اس ڈین اے کو دیکھا تو ہم نے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ ایک sequence ہے ڈین اے کے اوپر اس کو ہم آئے sequence بولتے ہیں مطلب یہ regulator gene ہے اس آئے sequence کے لیے پہلے ایک promoter ہے ٹھیک ہے اب یہ promoter کیا کرے گا ہے نا اس کو بیٹا مطلب یہاں پہ اس کا transcription کرائے گا یہاں پہ دیکھ لو یہ ایمار اینے بنے گا اور اس ایمار اینے سے ایک protein بنے گا ٹھیک ہے یہ جو protein ہے اسے ہم لوگ repressor protein کہتے ہیں this is the repressor protein ٹھیک ہے یہ ایک پورا کاریگرم یہاں پہ آپ کے سامنے ہے yes اس کے بعد میں بچوں تھوڑا دھیان دے تھوڑی دوری پہ یہاں پہ آئے gene کے بعد میں ایک اور sequence ہے بیٹا یہ بھی promoter ہے this is also a promoter but یہ کس کا promoter ہے یہ آنے والا جو اپنا structural gene ہے اس کا promoter ہے اس پرموٹر کے بعد میں آپ کو تھوڑی دیر پہ یہاں پہ ایک sequence دیکھنے کو ملتا ہے اسے ہم operator sequence کہتے ہیں this is an operator sequence ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے NCRT side ہم سے پڑھا بھی ہے تو وہاں پہ لکھا بھی ہے جب transcription unit ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں پہ لکھا ہے کہ promoter کے آگے پیچھے ٹھیک ہے آجوب آجوب دوسرے بھی sequences ہوتے ہیں جو gene کو transcription میں مدد کرتے ہیں وہ کون کون ہے پرموٹر کے آگے پیچھے مطلب regulator gene اور operator gene ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو regulator operator یہ سب باتیں ہیں اس کے بعد میں main ہے structural structural مطلب z y and a ٹھیک ہے یہ تینوں موجود ہیں تو یہ تو structural ہے now یہاں پہ بلکل اب میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ بند رہتا ہے یہ کام ہی نہیں کرتا دیکھو میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہاں پہ آئے بائینڈ ہو جائے بڑا سگما فیکٹر this is an repressor repressor actually جا کرکے operator site کیوں پر بائینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی لیے یہ condition ہے switch off this condition is completely switch off now یہ اب ڈرائیور 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 months ڈرائیور 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 کرے اسی والد اسی مے ناو ڈرائیور ڈرائیور لان اسی ڈرائیور دن توڑ کر کے اس کو ایک گلوکوز بنے گا ایک گلوکوز بنے گا گلوکوز کو یوز کر لو گلوکوز کو کنورٹ کرو بارے بار اتنا محنت کون کرے جب سب کچھ آویلیبل ہی ہے تو محنت کون کرے گا تو نہیں کرنا چاہتا so in presence of glucose this operon is switched off hello this operon is switched off switched off condition میں ہے بند ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے it's always now to compulse the bacteria to take the lactose what we have to do you have to do a single step आपने एक ऐसा culture medium बनाना है इसमें सिर्फ lactose glucose हो ही नहीं तो what will happen obviously now the thing will happen the bacteria will take the decision आ रहे यार यह तो अभी भूके मार देगा यार glucose दे ही नहीं रहे यह लोग बताओ है ऐसी condition है so lactose का presence जो होता है अगर lactose है और glucose absent है तो ही glucose present है तो कुछ नहीं हो सकता lactose दो नहीं दो कुछे उसे भरग ही नहीं पड़ता so in absence of glucose it will take the lactose inside now this is very important अब बिटा वो लेक्टोस को inside लेगा थोड़ा यहां diagram देख लेते हैं वही बिटा ओपेरान का model है बच्छो अपना यह देखो ठीक है यहां पर वही बिटा promoter of the regulator इन्हीविटर वाला प्रो मोटर है यहां पर आइचीन है इसका MRN है यह देखो यह रिप्रेसर है यह बनाए रहा है यह बिटा प्रो मोटर है हमारे यहां पर ऑपरेटर है तीक है और यहां पर हमारे जी ने जेड़ वाई ए प्रमोटर पर रेड़ी है यहां पर बायंड होकर है रिप्रेसर प्रमोटर पर हमारा आरेने पॉलिमरेज रेड़ी है वो इसको तो बस उपत्तर अटाने का इंतिजार कर रहा है पैचान के रखा है उसने बहुत बिन से अटाज हो गया है वाज जाकर के चुपचा बैटा हुआ है नाओ इंडूसर विलकम इंडूसर कोन है लैक्टोस खुद है जब लैक्टोस एक्चुली सेल के अंदर आएगा तो बेटा वो जाकर के इस रिप्रेसर को बाइंड हो जाता है जैसे यह रिप्रेसर के साथ में लैक्टोस बाइंड हो जाएगा तो इसका जो शेप है यह जो रिप्रेसर का शेप कान्फिग्रेशन सैडल लाइट जो आरेंजमेंट है पकड़ने वाला वो चेंज हो जाता और यह तुरंद यहां से निकाल दिया जाएगा नाओ अंड है लो जैसे यहां उप्रेसर को निकाल दिया गया यहां पे हैं कि यहां पॉलिमरेज वेटी कर रहा ता जैसे निकाल दिया इसके लिए रस्तक अप्साफ यह बना शुरू ट्रांस्क्रिप्शन ठीक है ने बना शुरू کینوں الگ الگ پر اکر کے آر اے نہیں بنانا شروع کر دیتا ہے ایو سارے بنانے لگا پورا ٹورٹل بنانے لگا زیڑ کا وائی کا ایک سب کا حساب کرے گا اب پولیمرش لیکن سب کا زیڑ وائی یہ ٹھیک ہے یہاں پہ نوٹیس کرو آپ کو نوٹیس کرنا ہے کہ یہاں ٹرانسکریپشن ہوا ہیڑو ٹرانسکریپشن آن وائی بہت اس ریپریسر ریسی موند سر خود لیکٹوز نے نکالا سر میرے کوئی نا پرابلم ہے کیا براؤٹ ہے سر آپ بول رہے ہو کہ اگر YG نہیں رہے گا YG سے اگر پرمیز انزائم بنتا ہے نا سر ہاں برابر برابر اب آپ بول رہے ہو کہ پرمیز انزائم بنے گا بعد میں ٹھیک ہے برابر اگر پرمیز کا کام ہے آپ بول رہے ہو پرمیز کا کام ہے لیکٹوز کو اندر گیچنا یہ بھی صحیح ہے بہت بڑی ہے اب آپ بول رہے ہو کہ لیکٹوز آئے گا تو ہی پرمیز بنے گا آئیے صحیح ہے اب یہ بھی بول رہے ہو کہ جب پرمیز ہوگا تو ہی لیکٹوز اندر آئے گا آئیے بھی صحیح ہے سر یہ کیا ہے یہ تو بھول بھول ہی آئے hello questions سمجھ میں آیا even ہماری NCR بھی یہی question پوچھتی ہے if there is no پرمیز how the lactose will enter hello isn't it and if there is no lactose how the پرمیز will be synthesized دونوں طرف سے بیٹا ہے نا problem ہے تو اس کا سیمپل آئنسر یہ ہے کہ پرمیز increases the permeability of the plasma membrane for the lactose it is always somewhat permeable to some amount of the lactose hello سمجھ رہے آپ یہ کیا کرے گا بہت لیکٹوز کو جنڈ جنڈی breakdown کرنا ہے تو بہت enzyme چاہیے ٹھیک ہے تو some amount میں مٹا تھوڑا بہت amount میں permease کی activity permease جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ sale میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا so تھوڑا permease اس نے کیا کیا تھوڑے سے lactose کو permit کیا تھوڑے سے lactose آئے چار پاس بولے اچھا ہم لوگ آ گئے ہیں کیا کرنے کا repressor کو ڈھوندو جاگے چیپک جاؤ اچھا یہ آ گیا میں ہوں inducer یہ دیکھو ٹھیک ہے اب میں ساری کہانی بدل یہ آ گیا اندر تھوڑے سے permease نے تھوڑے سے permease نے بیٹا تھوڑے سے lactose کو اندر آنے دیا وہی lactose جاگر repressors کو نکال دیتے ہیں اسی لیے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں inducer اور اسی لیے اوپیران کو اور جیسے آن ہو گیا اس نے کام شروع کر دیا permease بنانا شروع کر دیا permease is met یہاں دیکھو بیٹا گیل ایکٹو سیڈیز بنانا شروع کر دیا ہے انزائم بنائے گا یہاں پہ دیکھو trans ایسے ٹیلیز بنانا شروع کر دے گا یہ سارے تینوں پرکار کے جو انزائم سے پہلے ایمار اینے بنیں گے اور پھٹا ان کے پروٹین بھی بنیں گے اور اس طرح سے انزائم بننا شروع ہو جائے گا شروع ہو جائے گا کسی کو کوئی confusion ہے process سمجھ میں آیا آیا اگر آپ کو یہ clear ہے تو اس میں تھوڑے بات ہیں جیسے سمجھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر glukose present ہے یہ جو بھی ناٹک ہوگا نا یہ تبھی ہوگا جب glukose absent ہے تو اگر glukose present ہے تو glukose کیا کرتا ہے glukose کا الگ reaction ہے اگر is more amount of the glukose available so it will automatically influence the inducer activity ٹھیک ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ repressor کو بنا دے گا بہت kg سے repressor بناتا ہے جو ki glukose regulator کے لئے ضرور ہے جو regulator کا gene کا promoter ہے اس کے لئے glukose ATP energy بنا بنا کے دے گا and so that so many again repressor بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ چیز ہماری NCRT میں ہے نہیں so ہمارے جو یہاں پہ نوٹیس کرنا ہے کی یہ ایکچولی سائیکلک ایم پی ایک انہانسر ہے انہانسر hello سائیکلک ایم پی کیا ہے بیٹا انہانسر سائیکلک ایم پی ایم انہانسر کیا کرتا ہے وہ تھوڑا دھیان دینا دیکھو یہ پولیمری ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ریپریسر نکل چکا ہے پولیمری کا کام ہے یہ سارے انزائن بنانا بٹ پولیمری اپنا دیرے دیرے کر رہا بیٹا گیا وہ خوش ہے ریپریسر چلا گیا اپنے کام کروں گا وہ خوش ہے اپنے slow motion میں بنا رہا یہ اور ایک ہے سائیکل ایم پی یہ دونوں پہلے ایک دوسرے کو بائنڈ ہوتے ہیں یہ دوسرے ایک دوسری کی ٹیم بناتے اور ان کا کام ہے چڑھاؤ چڑھنے پہ جاڑ پہ یہ دونوں آتے ہیں سی اے پی اور سائیکل ایم پی دونوں آتے ہیں آرین ایم پولیمری سو بولتا کیا ہے تو تھکیلہ ایسے کیسے کام کرتا ہے جلدی 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 یہ ہے انہانسر دی انکریز دوسرے سپیڈ آف دس ٹرانسکریپشن میری فوڈ سو دی آر انہانسر سو دی آر انڈیو سنگ مور پر آر کنٹرول لگ پوزیٹیو دی ایلو وہ پوزیٹیو لی بیٹا اس کو کنٹرول کر رہے کس آر نو پٹ کر کس کرتے رہے سی ای ابھی سی ای بی 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 وی 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 ای چیلی ای چیلی رہے رہے سوچنے والا بات ہے دی آر دو پوزی ٹرانسکریپشن کنٹرول which is actually opposite to ای کس کے opposite ہے obviously it is actually opposite to so the c a p cyclic amp complex binding leads to the enhanced rna polymerase binding and activation of gene expression تو یہ بہت تیجی سے یہ enhancer س یہ دونوں مل کر c a p or cyc amp both of them work together and what they do they actually promote this entire process they will increase the speed of entire this transcription process i hope it is very clear to you کوئی problem ہے کیا ٹھیک ہے اب سر یہ c a p ہوتا گیا ہے یہ کون ہے c a p اس کو بولتے ہیں catabolite catabolite activation protein کیا بولتے اس کو بتائم لو catabolite activation protein بولو کیا بولتے رہے catabolite activator protein ٹھیک ہے now this is clear hello سب clear ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے سیل میں ہمیشہ present ہوتا ہے یہ catabolite activator protein ہمیشہ ہوتا ہے problem نہیں بڑی اکیلا کچھ کر نہیں پاتا catabolite activator protein کا کتنا بھی amount کیوں نہ ہو اسے کچھ فائدہ نہیں چاہیے وہاں پہ اس کے ساتھ سائیکل AMP وہ signalling کرے گا CAP بولے چل میں آگیا چل ان کو انہانس کرتے یہ جو teamwork ہے تو یہاں پہ directly ہم بات کرتے ہیں بچوں اب میں آپ چارٹ بنا کے دیکھا دیتا ہوں glucose amount بڑھے گا ATP amount بڑھے گا اور ATP amount بڑھے گا سائیک AMP amount automatically beta cytoklasm میں کم ہو جائے گا hello مطلب increase in the amount of glucose always decreases the cyclic AMP and as the cyclic AMP decreases the process will stop hello actually یہ پورا مطلب حساب بتا ہے میں negative control اس کے طرف پہ یہ بڑھ گیا glucose تو بند کروا کے ہی چھوڑے گا but cyclic AMP بڑھ گیا نا تو پھر وہ چھوڑو کروا گا بولے آجاؤ allo lactose کو لاؤ چھوڑے lactose نہیں تو چھوڑے گا میں اس کو ابھی کرواتا ہوتے چھوڑو are you sure hello تو یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے اس کا تو کو problem نہیں CAP is already there so when the amount of the glucose is more the entire process is enhanced بند کبھی نہیں ہوتا بیٹا actually دیکھا چاہتے it will never stop some amount of permees بنتا رہتا ہے میں آپ کو بتا آیا یہ ncrt indicate بھی کرتی ہے so isn't it clear to all تو میں اس کو کیونکہ آپ examination دینا چاہتے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہے تو میں ایک trick بتا کے رکھتا ہوں جس سے آپ ہمیشہ proper answer دے پاؤ دیکھو میں یہ box بنا دیتا ہو یہ box آپ بنا لو آپ کے پاس میں دیکھو یہ جادو کا ڈببہ ہے magic box اس میں دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں مطلب یا تو آپ پیر آن آن ہوگا یا تو آپ آن آف ہوگا دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے now یا تو positive control والے factor اور دوسرا ہے negative control والا factor positive control والا factor کون ہے بچھو cyclic AMP تو cyclic AMP یہ پہ میں لکھ دیتا ہوں now I will ask you very simple question جب میں بول رہا ہوں کہ positive control کر رہا ہے positive regulation ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ on ہے ٹھیک ہے this is on اس کا سیدھا مطلب کیا ہے بچھو whenever the cyclic AMP amount is greater the operon is on whenever the cyclic AMP amount is lesser the operon is phased off isn't it اگر وہ بڑھ گیا تو بیٹا کارکرم شروع ہو جائے بیٹا ٹھیک ہے آیو جک ہے اور بیٹا definitely اس کا وہ خود نہیں ہے تو program cancel now دوسرا ایک negative control یہ run کر رہا ہے بیٹا glucose کی طرف سے glucose ٹھیک ہے glucose کا amount جب کم ہوتا ہے if it is less ٹھیک ہے تو ہی بیٹا switch on ہوتا ہے اور اگر بیٹا glucose کا amount بہت زیادہ ہے بڑھ چکا ہے پریزن سب glucose ہے تو بیٹا یہ switch off ہوتا ہے isn't it very simple negativity کی طرف سے دیکھوگے تو glucose دیکھے گا positive کی طرف دیکھوگے تو بیٹا سائیک لکے ایم پی دیکھے گا so this is a positive تو یہ ہمیشہ کیونکہ off ہی ہوتا ہے کسی لئے ہم لوگ inducible operon کہتے ہیں isn't it clear hello yes sir ہے na cyclic AMP ہوگا تو کیا کرے گا rr cyclic AMP جا کر کے CAP کو bind ہوگا جائے جا کر چل 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 اپنے کو motivate کرنے کا چلو سائیک AMP بڑھے گا دونوں مل کر کے team بنا کر rna polymerase کے پاس پہنچیں گے اس کو بہت چڑھائیں گے بھئی تو یہ ہے وہ ہے motivation بھائی حتر ناک موٹیویشن ہے ٹھیک hello تو whenever the glucose is there glucose جیسے آ جائے گا glucose کا آنا ہی بیٹا cyclic AMP کے لیے ہے نا مشکل لیے کیونکہ glucose جیسے ہی بڑھتا ہے glucose بڑھے گا ATP بڑھے گا ATP بڑھے گا جو AD cyclic AMP molecules ہے وہ بھی بیٹا کم ہوتے چلے جاتے ہے why because ADP کے بٹن دباؤ ON بٹن دباؤ OFF بیچ میں اندر کون سا wiring ہے hello کیونکہ question آپ کو یہ ہی آتا ہے نا that is simple I hope it's very very clear to everyone کسی کو کوئی confusion ہے بچھو پوچھ لورے بابا سارے سارے پوائنٹ میں نے بولے ہیں یہاں پر ابھی دیکھو یہاں میں ایک بہت سمپل question پوچھ لیتا ہو آپ سے مطلب آپ کو یہ question آیا جو بھی inducible operon ہوتے ہیں کیا وہ سارے catabolism کرواتے ہیں ٹھیک ہے yes hello answer yes آپ کو بالکل surely آپ کو یاد رکھنا ہے کہ lack operon is inducible operon اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کی lack operon is an catabolism operon it is related to the catabolism اور آپ دیکھو گے تو اس کا نام کیا ہے بیتا یہ protein کا نام کیا ہے دیکھو تو کیا ہے catabolite activator protein catabolite کون ہے beta galactose c daze enzyme catabolite ہے so یہ catabolism ہے ہمیشہ inducible operon is always related to the catabolism hello لکھا نا ncrt یہاں وہاں پہ لکھا ہے کیا inducible operon is always related to the catabolism کوئی بھی inducible operon کی بات نہیں کر رہا میں کوئی بھی جتنے بھی beta enzymes catabolism کے لیے بنتے ہیں وہ inducible ہوتے ہیں بھی بند رہتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے بند رکھنا کیونکہ زیادہ بنے تو ہر بار catabolism کرتے بیٹھیں گے کچھ بننے نہیں دیں گے ڈی گروت ہوگی hello catabolism زیادہ ہونا نہیں چاہیے regulated رہے گا control کر کے رہا جائے گا اسی لیے یہاں پہ سیدھی بات no بخواس inducible operon inducible operon are always catabolite operons hello correct question آئے گا in the same manner now understand this in the same manner repressible operon جو always on ہوتا ہے اور کبھی کبھی بند کیا جاتا ہے repressible operon is always anabolite hello وہ ہمیشہ anabolite مطلب ایسے ہی انزائم بناتے جس میں synthesis کا رول ہے پکا بیٹا ہے clear ہے کیا so what is example of repressible operon آرے وہ trp operon ہے na sripto fan operon it's a very good example of repressible operon these 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 inducible catabolite operon trp operon as well as histidine operon or valine operon all these are repressible operon repressible اگر ہم Drp آپ اپرون کا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو جسٹ اگین آی ویل موٹوزہ بین اینڈ پیپر یہاں پہ ہے تي رب آپ اپنی ٹرپ آپ اپرون ریپتو فین اپرون اور اب یاد رکھنا کہ ڈیر پی اپرون ریپریہ سیبل اوپیران اپرین ہے اس کا سٹرکچر دیکھو گے تو اس کے سٹرکچر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھو یہ ہے کملیٹ آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ وَالَ سِقوَنس ہے یا یہ سیکوَنس آپریٹر سیکونس ہے آپ پیٹھے آپریٹر سیکوینس ہے ادھر مان لیتے ہیں ہم لوگ پرموٹر ہے یہاں پہ بھی پرموٹر ہوتا ہے تو پرموٹر ہے فلانگ بولتے ہیں کم لوگ پرموٹر ہے فلانگ مطلب ادھر بھی پرموٹر کا سیکوینس ہے ادھر بھی پراموٹر کا سیکھنے سے بیچ میں بیٹا اپریٹر یس ہے لو نا تو فلانگڈ پراموٹر is the word used ٹھیک ہے ہم نے inducible اوپیرون میں دیکھا ریگولیٹر والے کا الگ پراموٹر ہے اور یہ جو آپ کا کیا نام ہے یہ بائی صاحب جو ہے ان کا یہاں پہ اس طرح سے بیٹا ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا یہاں پہ ایک مدہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو ریگولیٹر جین ہوتے ہیں جو بھی ریگولیٹر پورشن ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں تو ریپریسر آ کے بائینڈ ہوگا آپریٹر کے اوپر ریپریسر بائینڈ ہوگا بڑا اس سے پہلے نوٹیس کرو کہ یہاں پہ جو جین کون کون سے ہے اس میں ہوتا ہے ٹی آر پی ای نام کا جین ہوتا ہے ٹی آر پی ڈی نام کا جین ہوتا ہے ٹی آر پی سی ڈین ٹی آر پی بی آن ڈین ٹی آر پی اے اس طرح سے بچھو یہاں پہ آپ کو سٹرکچرل جین دیکھنے بلتے ہیں پاچ ٹیک ہے ہاں میری پایو سٹرکچرل جینز یو کن سی ایلو کتنے ہوتے بچھو پایو 1 2 3 4 5 پہ کتنے تے صرف تین ہیٹ ہے پاچ ہے پکہ اب دہ ٹریپٹو فین اوپرون is the regulation of transcription of the gene responsible for the biosynthesis of the ٹریپٹو فین مطلب یہاں ٹریپٹو فین بنانے والے enzymes all these are the اینا ٹریپٹو فین making enzymes is the hello اینا یہ کیا کرتے بچھو ٹریپٹو فین کو بناتے ہیں مطلب پہلے یہ پانچوں پروٹین polypeptide polypeptide یہ ایمار اینے بنیں گے اور ان سے بیٹا سارے polypeptide بن جائیں گے اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ unite ہو کر کے کام کریں گے ان کا سب کا ایک ہیچ ایم ہے کیا ایم ہے بتاؤ بولو آہ ٹریپٹو فین euh دیب دو اپنے اینا تو آپ کو синتیس España مطلب анابولیزم نہیں کیا کیا اینا پوک Stay Bi Charl noget DC آہ ۔ د ۔ ایسا ہے سر تو کیا کرے گا یہ تو ٹریپٹو فین کا جب اماؤنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب جا کر کے وہ کیا کرے گا یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نوٹیس کرنا ہے جو بھی یہاں پہ اس کو ریپریسی بل کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریگیو لیٹر نے ریگیو لیٹر نے ایمار اینے بنوایا ریگیو لیٹر نے آئے جین نے ایمار اینے بنوایا ایمار اینے سے ریپریسر پروٹین بن کے ریڈی ہے پڑ پرابلم یہ ہے کہ یہ ریپریسر پروٹین کبھی جا کر کے آپریٹر کو بائنڈ ہی نہیں ہوتا یہ تب تک بائنڈ نہیں ہوتا جب تک اس کو کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا بولے کہ جا جاں کے بائنڈ تو ہو اور بروک تو اس کو یار یہ کتنا پروڈکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے ریپریسر آپریٹر کو جا کر کے بائنڈ ہی نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا اور جب تک بائنڈ نہیں ہوتا بیٹا تب تک ان کا کاری کرم چالو ہے آرینے پولیمریس کا دکت نہیں چلو آگے چلو آگے چلو سو سو بوٹ ہیپنس جب ٹریپٹو فین اپسینٹ ہے چھوڑا جھان سے سننا یہاں پہ اب پروشل پوائنڈ ہے جب ٹریپٹو فین ہے ہی نہیں تو سیل کیا چاہیے گا بتاؤ آپ کیا بولتے ہو اگر بیٹا سیل بہت ٹریپٹو فین بہت اسینشل لیول کا امینو آسیڈ ہے اس کو چھوٹا چاہیے سیل بہت ہی نا آپ کو دو بتایا میں نے فینیل آلین لاتے ہیں اور پھر اس کا ٹریپٹو فین بنوائے جاتا ہے یہ بتایا میں نے ٹھیک ہے ہلو یو نا اسینشل امینو آسیڈ آپ کو دیکھو ابھی ٹریپٹو فین ہے ہی نہیں سیل میں تو اس کا تو جی مچل جائے گا مر جائے گا تھوٹی دیر پاس میں ٹریپٹو فین نہیں ہے اس کے کامی روح جائیں گے سو one thing you have to understand کہ ٹریپٹو فین بنانا ہے so in the absence of ٹریپٹو فین a TRP repressor protein encoded جو ہوتا ہے ٹھیک ہے is inactive یہ ہو گیا inactive تو اب بیٹا جب ٹریپٹو فین ہے ہی نہیں جب ٹریپٹو فین absence ہے تو repressor inactive ٹھیک ہے تو it is unable to bind to the operator یہ جا کر کے operator کو bind نہیں ہو سکتا in absence of ٹریپٹو فین مطلب جس طرح سے inducer آئے گا تو repressor کو نکالتا تھا ویسے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹریپٹو فین اگر product آیا تو بیٹا وہ اس کو activate کر آئے گا ویسے 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 بج بھی رہا ہے تھوڑا بہت یہ جو remaining چاہتا ہے کتے لوگ کو یہاں تک point سمجھ میں آیا رہا ہے سب کس کلیر ہے یا notice کرو یہاں بیٹا جو کچھ بھی arrangement ہو رہی ہے بند کرنے ہو رہی ہے repressible operon چالو کرنے کے لئے نہیں کیونکہ چالو رہتا ہمیش بنانا ہے بناتے جائے گا ٹھیک ہے جب تک بیٹا ٹریپٹو فین بہت زیادہ amount میں accumulate نہیں ہوتا تو ٹریپٹو فین وہاں جا کر جا کے بائن نہیں پروٹین to promoter ٹھیک ہے is actually happens only by the stimulation or addition of the tryptophan ٹھیک ہے so اسی لئے ہم tryptophan کو بچھو ہم اسی لئے tryptophan کو کیا بولتے رہے ہم tryptophan کو co repressor کہتے اب یہ question آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے tryptophan becomes co repressor کیونکہ خود repressor سمجھ میں آیا and so that it is a negative control کیونکہ negative control کیونکہ product خود جا کر کے بائین ہو رہا ہے hello tryptophan product ہے ڈی 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 یہاں پہ negative control مت ہو رہا ہے اور definitely جا کر کے اس کو بند کر دیا جائے گا ہے بگ کیونکہ وہ روح دے گا اس لیے negative control ہے in presence of the triptophan isn't clear کوئی confusion ہے کیا بچھو بتاؤ سار یہ جو mra nے سے poly peptide بنے گا اس میں بھی triptophan تو ہوگا اینا mra nے سے کیا بنے گا poly peptide یہ poly peptide triptophan ہاں definitely ہوں گے تو اس میں سے triptophan کہا سے آئے اس میں کہا سے آئے simple it's a simple thing ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں بلکل notice کرنا ہے بچھو کی میں نے جو ابھی دو بار بولائی جب جو required triptophan ہے اس سے زیادہ accumulate یہاں دو ایروز بنائے ہیں if you notice very carefully very carefully میں یہاں پہ کہا یہ والا ایرو کیا تھا میں کہا جو جو utilizable triptophan ہے جب تک utilize ہوگا تب triptophan accumulate accumulate ہوگا مطلب اب use نہیں ہو رہا ہے ایرو ہے نا ایروز 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 accumulate ہوگا مطلب اس کا amount بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر یہ amount بہت زیادہ بڑھے گا obviously یہاں پہ obviously کوئی بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ سارا کاری ہم لوگ بولتے ہیں triptophan کو repressor ٹھیک ہے اور یہ خود repressor ہے اس کو بولتے ہیں ایپو repressor ایپو repressor اور repressor یہ دونوں بائنڈ ہو جائیں گے اور تب بن جائے گا بیٹا ہمیں ری پریس ایکٹیو repressor complex کیا بنے بیٹا ایکٹیو فارم آف repressor ایکٹیو repressor complex چلو باتاو ایکٹیو repressor complex میں کون کون ہوتا ہے ایپو repressor اینڈ کو repressor ٹریپٹو فین کون بنے گا ایکٹیو repressor ایکٹیو repressor کون ہے جو آلریڈی ہو جو بنا ہو ہوا ہے وہی ایپو repressor ہے آئے ہوپ it is ویری ویری کلیر to you if you have any doubt regarding this entire concept you can ask right now ٹھیک ہے میں کچھ question پوچھ لیتا ہو پیٹا کیا ٹریپٹو فین جب بند کرے گا دکان تو یہ نیگیٹیو کنٹرول لے کی پوزیٹیو ہے آپ بولوگے سر it is a negative control تیار پی اپی رون کونسے پراکار کا اپی رون ہے سر it is repressible اپی رون اپی اپی رون ری مطلب یہ anabolism سے related ہے کی catabolism سر it is related to the synthesis of tryptofan so it is an 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 ab process ھیک ھیک ہے دو question tryptofan absent ہوگا تو کیا ہوگا sir tryptofan absent ہوگا تو switch on رہے گا چالو ہی رہتا ہے بند نہیں ہوتا so when it will be switched up very rarely sir کب rarely مطلب کب جب tryptofan accumulate ہوگا تو ہی جب tryptofan accumulate ہوگا تو repressor کے ساتھ میں بائن ہو جائے گا اور process کو روکے گا نہیں تو تب تک چالو ہی رہتا ہی بند نہیں ہونے دیتا hello isn't it clear yes don't inducible operon جو بھی questions آتے ہی سارے میں نے بتا دی یہاں پر ٹھیک سائیک لک AMP والا بھی جو confusion رہتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو clear کیا ہے ٹھیک یہ box یاد رکھو this is very crucial for you یہ point یاد رکھو it is also very crucial for you some amount of permease is always available یہ کہنے سے اور بھی بہتر ہے ٹھیک ہے there is some correction in your NCRT اب وہ NCRT برابر کہتی ہے پہلے بول دی کچھ amount of permease نہیں ٹھیک ہے lactose کا جو operon ہے تھوڑا بہت بیٹا lactose کا metabolism enzyme پہلے سے بناتے رہتا ہے وہ slow ہوتا ہے very slowly زیادہ impact نہ کرتے ہو ہے دو یہ چلتا رہتا ہے as the lactose induces جیسے جیسے lactose آتے ہیں ویسے ویسے بیٹا وہ اور تیجی سے کام کرنا شروع بچو clear ہے اس طرح سے بچو regulation جو ہمارے ncrt میں جتنا portion دیا ہے اس basis سے بھی سارا point میں نے آپ کو بتایا ہے بچو یہاں چلتے ہم لوگ اپنے notes کی طرح یہ ساری بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جو ابھی تک میں نے بھولا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ promoter اور یہاں پہ promoter بہت بچو سمجھ میں نہیں آتا دو بار pq نہیں یہ promoter اس والے گن مطلب repressor مارے بنائے اس کا promoter جو ہے zy a yes اب یہاں پہ ncrt ka diagram in absence of inducer in presence of inducer بیٹا چیز ہو کی ہے یہاں پہ دکھا گیا ہے and this is about entire story of the lack of iron kب induce ہو سکتا ہے اس کا simple answer ہے سر تب ہمیشہ یاد رکھ یہ نہیں کہ lactose present lactose present ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے کیا ہو نا چاہیے lactose present ہونے سے اتنا benefit نہیں چیز کیا ہونے چاہیے absence of glucose ٹھیک ہے اگر present glucose بھی ہے lactose بھی تب بھی lac operon اپنے دھیمی گتی میں چلتا رہے گا ٹھیک ہے برابر but as glucose کا جیسی absence ہو جاتا ہے اس ہی cyclic amp بڑھے گا اور lac operon بڑی تیجی سے کام کرے گا اس لئے وہ inducible ہے ٹھیک ہے ہیلو یہاں پہ switch on کا مطلب ہے اس کی تیزی بڑھانا بہت تیز کام کرانا تاکہ بہت زیادہ جلدی جلدی glucose بنے جو absence of glucose ہے اس کو overcome کیا جائے survive کیا جائے so that's it اور وہ کیا پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ repressor کہا بائنڈ ہوتا ہے ہم سے بہت سیمپل ہے repressor always binds to the operator اور کہا بائنڈ ہوگا ہے نا yes so that's it that's it that is all about what the entire or what we can say the operon model now آتے بچو ایک بہت بھینکر والی کہانی دے کر اس کو ہم لوگ کہتے ہیں human genome project ابھی human genome project کیا ہے چیزوں کو سمجھ رہے بہت بڑا رہس ہمارے اندر دبا پڑا رہ سے کیا ہے یہ ہمارے اندر انٹیلیجنس کیوں آیا ہم نے جو بھی ریسک ریسک کرنا شروع کی یہ تو بلکل مطلب ہے ہی یہ ہمارے انسسٹر سے چلا آ رہا ہے اس کا جو سکریٹ ہے وہ ہمارے ان کیمیکلز میں چھپا ہوا ہے ہمیں جیسے ہی پتا چلا یہ ساری information dna میں store کر کر رکھی ہے تو obviously human being نے یہ سوچ نا شروع کہ یار اس dna کو پورا پڑھ لینا پڑے گا جیسے ہم پورا dna پڑھ لیں گے اس کے sequences پڑھ لیں گے اس کو سمجھ لیں گے تو ہماری تو زندگی بدل جائے yes or no hello so اسی لیے یہ project شروع کیا گیا human genome project پورا entire genome ہے اس study کرنے کا now genetic make-up of an organism or an individual lies in the DNA sequence اب کسی بھی organism کچھ human beings کی بات نہیں گھتا سب کا بیٹا جو کی genetic make-up ہے وہ اس کے DNA sequences کا رہست جو بھی ہے now if two individuals differ if two individuals differ then their DNA sequence should also be different بلکل simple دو انسان آپ کے سامنے یا دو الگ الگ organism ایک dog cat اگر وہ different ہے کیونکہ آپ جانتے کہ characters وہیں سے آرہے اگر وہ different ہے اوپر سے اس کا مطلق ان میں بیٹا differences ہونے چاہیئے بہت drastic level بہت اگر آپ دو انسان دیکھو گے انسان بھائی بہن ان میں بھی differences دیکھتے ہیں تو وہاں پہ DNA level پہ difference دیکھنے number of genes found in haploid set of chromosome genome اب بچو یہ genome کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو clear کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس 23 chromosome ہے ان کے اوپر جتنے بھی gene available ہے 24 not 23 actually x اور y chromosome ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے پاس 24 linkage group ہے as a human جتنے بھی gene present ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا genome ٹھیک ہے یہ definition تھوڑھی اور بھی آگے بڑھتی ہے کیونکہ not only in the nucleus we also have a DNA in our mitochondria yes اور نا پیارے بچو جنوم کی exact definition کیا ہوتی بتا ہے exact definition the amount of DNA or the total number of genes found in the haploid set of chromosomes plus the extra chromosome is called as genome extra chromosome کیا ہے plant کے case میں chloroplast اور mitochondria میں بھی بیٹا اس کا DNA ہے کی نہیں وہ آپ کا gene ہے نا آپ کے mitochondria میں آپ یہ بولو گے میرا nucleus کا gene میرا میرا نہیں ایسا نہیں بول سکتے وہ اپنے اندر ہی ہے اس لیے mitochondria کے الگ سے study کی گئی ہے mitochondrial genetics بلکل الگ ہے اس کے sequences اندر کا ribosome الگ ہوتا ہے بہت ساری بات ہے but you know یہ ہے ہمارا genome yes جتنے بھی total gene ہیں وہ now genetic engineering techniques ہم نے نہ not only has made possible isolate and clone any piece of dna ہم لوگ ہمارا dna isolate کر سکتے ہم لوگ اس کے replicas بنا سکتے pcr سے polymerase chain reaction سے ٹھیک ہے اور even ہم لوگ اس کے اوپر کا sequence بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بیٹا ہم نے حاصل کر لی ہے ایسی ساری technology available ہے اب یہ بہت ہی مطلب کچھ لوگ کو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ صرف پچھلے دیڑھ سو سالوں میں ہوا ہے 150 years جتنا ہمارا documentation ہے یہ جو بھی اتنا rapid بیٹا مطلب modernization ہوا ہے machinery کا development ہوا ہے پچھلے دیڑھ سو سالوں میں ہوا ہے تو کچھ لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے اگر human at least 5,000 سال پرانا جیو ہے humans 5000 years کم سمی ہوتا ہے ہاں بچوں 5000 years is two years time ہے na at least سمجھ لو na 5000 اور ہمارا brain تو پہلے سے ایسی تو ہے الگ تھوڑی ہے so why right now why not before اس سے پہلے کیوں نہیں ہم لوگ نے اتنے سارے missile and rocket launching چاند پہ جانا یہ سب کچھ ہم نے کیوں نہیں کیا بڑا ہی عجیب سا گوشن ہے ٹھیک ہے کبھی ڈھونڈ نا اس کا answer مجھے بتا رہا why not hello ہے نا کیونکہ ہمارا برین پہلے سے ایسے ہی تو ہے آج ہی کچھ نیا کر رہا ہے so it's a trial and error method we don't know proper answer but یہ ہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ genetic engineering techniques not only has made possible یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ technology develop ہوئی تو ہی بیٹا ہم یہ سب بات بول رہے ہیں تو کیسے بول دیں now in 1990 a very ambitious project for sequencing human genome was launched اب یہ پہلا question آپ آئے گا human genome project کب launch کیا گیا تھا اب یہ history جیسا ہے 1990 یہ بہت بڑا scientific achievement ہے ہمارے ٹھیک so human genome project is a scientific project concerned with the study of human genome project actually کس concern کرتا ہے ہمارا dna hapload state اس میں جتنے dna ہیں 23 24 ان سب کا proper sequence کرنا ہے یہ main ہمارا aim now human genome project was a 13 years project coordinated by the US department of energy and national institute of health US department of energy and national institute of health انہوں نے 13 سال کا ایک plan بنایا 1990 سے شروع ہو کر 2003 تک انہوں نے سوچا 2003 میں اس کو complete کر دیں گے that's it the welcome trust united kingdom become a major partner and other countries like japan france germany and china are additional contribution so the welcome trust UK become a major partner and other countries like japan france germany and china are additional contributions so یہ دیکھو یہ بالکل additional contributors ہیں انہوں نے بھی کچھ اپنا صحیح گیا یہ سب نہیں پوچھتے آپ 1990 یاد رکھنا ہے 13 سال 13 years آپ کو پتا ہونے چاہیئے کب complete ہونے والا تھا اب جو آگے آنے والے جو numbers ہیں وہ آپ کو پتا ہونے جیسے اب ہم لوگ اب ہم لوگ انڈیا سوچ رہے ہیں ہی بنا رہے ہیں یہ بہت بڑا project ہے بھائی آپ سوچ ممبئی سے ڈیلی آپ 12 آرز میں چلے جاؤ ایک سوچ project بھائی بنے گا بہت بڑا project سو ایسا یہ میگا project یہ آپ دیکھو میگا project اس کو پہ بیس بیس پہ بیس ڈیلی 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 broken اسے ایک آتے ہیں است Love six ento Tel Teil Explore nine بیس پیشتے تین Birds nine simple vkal ربستج sapsü estem 道 بال اور سکلےم میں سکسنگ کے نزیز ڈالر 3 و جو پور سائل ای بیس اس سیکنس کے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہم لو تو یہاں پہ تین ڈالر تب وہ تب کی بات ہے جب یہ اسٹیمیٹ نکالا گیا تھا آج تو پتہ نہیں کتنا کرچہ ہو گیا اگر ہم لوگوں نے پورا ڈی اے سیکنس بکس میں ٹائپ کرنا شروع کیا تو ہمیں ایسے تین ہزار تین سو بکس لگیں گے وہ بھی کیسے ون تھاؤزنڈ پیجز والے وہ بھی کیسے ہر پیجز کے اوپر ون تھاؤزنڈ لیٹر ٹائپ ہونے چاہیے تو بیٹا تھری تھاؤزنڈ اس کو پڑھے گا کون یہاں تو سادھا ایک ملٹیپل چوئس قوشن کا اے نا ایم ٹی جی پوبلکیشن کا بک چھپتا ہے تو اوپر آئنسر اے ریکھنا ہوتا ہے نیچر آپشن بھی چھپ جاتا ہے ہیلو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی اوبجیکٹیو ٹائپ کا بھوک اٹھا کے دیکھو بہت بار بیٹا پرنٹنگ میسٹک رہتی ہے اینسر میرے ہیلو ہوتا ہے نہیں یہاں تو یار اتنا accurately type کرنا ہے so that is very use and very what we can say critical thing بہت ہی critical ہے so human genome project was closely associated with the rapid development تو نئے technologies ہوں ان کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا یہاں پہ جو چیز جو بولی جا رہی ہے وہ آج بھی بہت prominently کام کر رہی ہے وہ ہے بچو بائیو انفارمیٹکس now بائیو انفارمیٹکس ایک بہت ہی بڑیا ایک کیا بولتے ہیں discipline ہے اس discipline میں دو باتیں ہیں ہم لوگ کو ایسے individuals چاہیے جن کو بائیولوجی کا proper knowledge اور ساتھ میں ساتھ ان کو پوڈنگ پروگرامنگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سیسٹم انفارمیشن ٹیکنولوجی مطلق آئی ٹی جو سیکٹر ہے اس کا بھی اچھا کھنسا knowledge ہو ٹھیک ہے یہ لوگ ہی اس سیکٹر میں اچھا کھنسا کام کر سکتے ہیں بائیو انفارمیٹکس میں کیونکہ اس کی جیسے کیا آپ جاوا ٹھیک ہے سی سی پلس پلس پائی تھان یہ لینگویج اس کے بارے میں سنتے ہوں گے می بھی آپ نے سے کسی کو آتا بھی ہوگا تھوڑا بہت کوڈنگ وغیرے آتا ہے کسی کو کسی کو آتا ہے کوڈنگ کتنے لوگ آتا ہے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا آج کل پڑھا دیتے ہیں بچپن میں ہم کو تو نہیں بتا دیتے ابھی تھا ہی نہیں ہمارے پر تو جس کو بیٹا کوڈنگ آتا ہے تو ان کے لیے بیٹا الگ لینگویج اسے یہاں پہ پائی تھان وغیرے لینگویج نہیں یہاں پہ ہیمار ایسا لینگویج ہیمار الگ الگ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سہ ٹھیک ہے جن کو یوز کیا جاتا ہے اور ان کو از ایس سانٹیفیک ہم لوگ کو یوز کرنا ہے یہ تو بلکل کیا بولتے ہیں ایک پروپرلی لیول پہ ہے ہیلتھ کے اگری کلچر اور اینرڈی اور پروڈکشن اور انوارنمنٹل ریمیڈییشن ان سب میں بیٹا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں بٹ یہاں پہ تھوڑا گھہم دینا یہ سٹیٹمنٹ کو گھہم سکتا یہ ہیومن جنوم پروڈیکٹ نام ہیومن جنوم پروڈیکٹ بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرپ یومن ٹائپ دی نی سکوینس ڈا نون ہیومن آرگینزم 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 جو ہے کیوں کرنا پڑا کیونکہ اگر میں ہیومن بھی اس کو سمجھ نا چاہتا ہوں اس کے سارے جینز کو سمجھ نا چاہتا ہوں تو مجھے بہت بار باقی دوسرے آرگینزم کی سٹڈی کرنی پڑتی جو سکوینس میرے اندر کچھ کام ہی نہیں چل رہا ہے وہی سیم سکوینس کسی دوسرے آرگینزم میں کسی نیمی ٹوڑ میں کام کر رہا ہے کچھ پروٹین بنا رہا ہے تو اس کا سکوینس میرا سکوینس میچ تو ہو رہا ہے بٹ اس میں وہ ایکٹیو ہے میرے میں بکہ تو یہ جو important point ہے اس کو سمجھنا ہے کنسپ سمجھ میں آیا اتنے دیر بعد میں نے ایک کنسپ بولا ہے بس کیا کنسپ ہے یس ہلو جنوم کی سکوینس کو ہم لوگ جنوم اکس بولتے کیا بولتے رہے جنوم اکس سٹڈی آف اینٹار ٹوٹل جنوم اس جنوم اکس جنوم ایسا جیسے ہم جنیٹک بولتے ہیں ویسے ہی جنوم اکس بولتے ہیں اور اس کو اس پرٹکولر فیکٹر کو ہم لوگ کمپیاریٹیو جنوم مکس بولتے مطلب میں نے کیا کرنا ہے چھمپینجی کا ڈی ای سکوینس لینا ہے اور انگو تان کا ڈی کیوں کام نہیں کر رہا ہے یہ سب دیکھ نا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپیاریٹیو جنوم کیا یہ بیٹا مینیولی ہو سکتا ہے کیا it's not possible مینیولی یہ possible بلکل بھی نہیں ہے اس لیے ہم لوگ information technology کو use کرتے ہیں so the dna of many non human model organisms such as bacteria yeast ceno rap diet is elegance for the free living non pathogenic nematode ceno rap diet is elegance non pathogenic nematode brosophila plant جیسے ki rice ka arabidopsis naam ka plant have also been sickness تو یہ تو کب کی بات ہے یہ آپ کا publication جو بک کا ہوا ہے 2006 میں 2006 میں بیٹا یہ بک publish ہوا ہے آج آپ 2021 میں ہو تو آج اگر ہم human genome project کے بارے میں پڑھیں گے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے یہ تو بہت آگے چلے گا ہے بہت progress کر دیا ہے کتنے سال بھی اس کو سمجھو آپ یہ جو بھی دیا گیا ہے نا اس کے بعد میں چینج کیا کچھ نہیں ہے سو اس لئے اگر آپ پیپر کو بھی دیکھو گے تو بائیو ٹیکنولوجی کے طرف زیادہ یہ کر رہے ہے اس کا مطلب اب وہ چانجتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا application پوچھیں گے دیرے دیرے بڑھائیں گے مجھے نہیں لگتا کم کریں اچھا بھی تو ہے سو ناو کیا گول ہے بیٹا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ سر گول کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر next class میں methodologies اور dna finger printing یہ جو ہے methodologies silent feature application dna finger printing کا پورا process یہ سب کچھ ہم لوگ پڑھیں گے what are the goals یہ last point ہے آج کا goal کیا ہے human genome project کا پہلا to identify all the approximately now یہاں پہ notice کرنا 20,000 to 25,000 genes in human dna ہماری dna میں جتنے 20 سے 25 zard now یہاں پہ بہت دھیان سے دیکھنا approximately ہم لوگ آج بھی شور نہیں ہے کہ کتنے gene ہیں ہم بولتے ہیں 30,000 ہم لوگ بولتے ہیں less than 30,000 ہم لوگ بولتے ہیں approximately 20,000 to 25,000 gene ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ human ہیں ایک لاکھ تو بھی gene ہوں گے باقی animal سے بڑھ آئی ہوں گا number پر number نہیں ہے number number کا کوئی مطلب نہیں ہے then دوسرا point ہے determining the sequence of the 3 billion chemical based that make up dna پورے dna میں جو بھی sequence ہے اس کو نکال لینا دوسرا to store this information in database اب یہ database management system bio inform it اس کو database میں store کر کے رکھنا تاکہ ہم اس کو further کبھی use کر سکتے اس کے بعد آتا ہے data analysis اگر آپ دیکھو گے artificial intelligence machine learning data analysis آج کل بہت چل رہا ہے پتا ہے آپ کو یہ سب کچھ یہ ہی سے آیا ہے human genome projects اور آج یہ بہت تیجی سے چل رہا آج ہم organism کے dna sequences کو ہم لوگ complete machine سے کرنا چاہتے ہو جائے سب کا sequencing ہو گا hello now this transfer related technologies to other sectors باقی sectors میں artificial intelligence کو machine learning کو یہ جو level high level data analysis کو develop کیا گیا ان سب سے بڑا problem ہے کسی بھی انسان چاہے وہ clone کیوں نہ وہاں پہ آتی ہے identity بہت important ہے تم خون ہو کہاں سے آئے ہوں آدھار card passport دوسرے کنٹری میں جاؤ اور بھی چک کریں گے so obviously identity is a very big issue morality is very big issue on ھیک ہے correct ہے اس کا address ہمیں پتا ہو چاہے اس لیے اگر آپ کسی کا بھی یہ کر رہے ہو تو ethical issues ہیں legal issues ہیں social issues ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ELSI now اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تم کو نیٹ میں نہیں پوچھیں گے وہ پوچھیں گے what is the full form of the ELSI the answer very simple ethical legal social issues which are related to the human genome project ELSI hello پت سمجھ رہے ہو ELSI اب دیکھو یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک simple point بول دیتا ہوں آپ imagine کرو آپ لگ رہا ہے کہ آپ بہت intelligent ہو human ہو آپ super ہو یہ ٹھیک ہے but جتنا ہم نے dna segments کیا اس میں سے صرف بیٹا مان لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2% dna ہی آپ کے اندر جو باقی 98% dna ہے وہ بیکار ہے جنک dna بولتے جنک اس کا کوئی purpose نہیں ہے nothing بس ایسے پڑھا ہے اب question یہ آتا ہے یہ ایکچولی اتنے سالوں سے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 10,000 سال تو ہوئے منیمم انسان کو درطی پہ آکے from 10,000 years human beings یہ dna کا replication replication میں بہت سمی لگتا ہے خرچہ ہوتا ہے error less copy بنانی پڑتی ہے تو 2% dna کا کر لیتا تھا باقی 98% dna اس کی بھی exact copy بناتے چلا آرہا ہے why کیوں ایسا کر رہا ہے question سمجھ میں آیا کیونکہ آپ کا 2% sequence کام باقی سب باقی سب جنگ dna ہیں یہ جو ہم لوگ 3 billion chemical based pair بول رہے نا اس 2% وہ 2% زیادہ بول دیا it's actually the statement is it is less than 2% پھر بھی اگر ہم اس کو standard مان 2% 9% dna کیوں ہر بار copy ہوتا ہے اب ہی بھی آپ کے sale میں جہاں جہاں بھی sale کا division ہو رہا ہے وہ جنگ dna copy ہو رہا ہے کیوں کیا کرنا اس dna کا اور اتنے سالوں سے اس کو preserve بھی کیوں کر کے رکھا ہوا ہے بڑا ہی عجیب سا question ہے نا تو یہ بہت بڑے بڑے رہنس یہ ہے اس میں چھپے ہو ہے نا تو یہاں پہ ہم لوگ سمجھ میں آتی ہے بہت اس سے بھی بڑی جو ہم لوگ سوچتے ہو یہ ہے کہ future future میں یہ inactive segment بیٹا کہیں کہیں جا کر کہ نئے active segment میں بن جائیں convert ہو سکتے ہیں نیا جین بن سکتا ہے نیا انسان بن سکتا ہے ہر نئے پرکار کا organism بن سکتا ہے جیسے past میں ہوا ویسے future میں ہو سکتا ہے تو بیٹا یہاں پہ آج ہم لوگ روپتے ہیں آگے ہم لوگ next class میں fresh mind methodologies کو سمجھیں گے methodologies کیا ہے کس طرح سے ہم human genome sequence کرتے ہیں اس کے salient features کیا ہے application کیا ہے اور last point dna fingerprinting کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی thank you have a nice night or nice day enjoy حی بارے ی ڈو 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 ڈب ڈپ ڈو ڈو ڈ ڈ